موسیقی نہیں جا سکتا اور کچھ خوشخصمت ہوں روحیں ایسی کہ جو راہ چلتے کہیں اتفاق سے کچھ چیز سن لیں جو ان سے نہ کہیں گئی ہو تو پھر کہیں دل پہ اثر ہو جائے تو ہو جائے ورنہ جتنی بڑی عمر ہوتی ہے تو بڑی عمر میں سننا ماننا دونوں بہت مشکل ہوتے ہیں خیر پرنسس نے کہا کہ سر ہمارے والے صاحب نے ہمیں بہت تکلیف دی ہوئی ہے جب بھی کوئی گھر میں آتا ہے تو ہم بہن بھائیوں کی بد تعریفیاں شروع کر دیتے ہیں ہماری مضمت کرتے ہیں ہم ان کی بہت خدمت کرتے ہیں ماں کی بھی کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہم کبھی ان کے موں سے اپنے بارے میں کوئی اچھا کلمہ نہیں سنتے ہولے ہولے ہمیں بھی یہی عادت ہوتی جا رہی ہے اسی طور پر سائیکہ نے کہا اپنی امہ کے بارے میں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جو کسی سے ملنا نہیں چاہتی یہ تنہائی مجھے اپنی والدہ سے وراست میں مل رہی ہے اور یہ صرف تنہائی نہیں ہے میں انسانوں سے بیزار ہوتی جا رہی ہوں خاتر حضرات اسی قبیلے کے جو اور بھی کئی سارے سوال ہیں تو میں نے سوچا کچھ ہم اس پہ ریسرچ بیس بات آج کر لیتے ہیں دنیا بھر میں بہت سے ملکوں میں اس پہ ریسرچ ہوئی کہ بچے ماں واپ کی کن چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ جو بچے اپنے ماں واپ سے لیتے ہیں وہ ڈپریشن لیتے ہیں وہ انزائٹی لیتے ہیں وہ جو لوگوں کو آدم بیزاری ہے وہ لیتے ہیں خاص طور پر جو عورتیں بچوں کو برتھ دینے کے بعد پوسپارٹم ڈس آرڈر کا شکار ہوتی ہیں ان کے بچوں کو بہت مصیبت ہوتی ہے اسی طور پر کچھ لڑکوں کا یہ کہنا ہے چونکہ یہ جگہ جگہ سرچز ہوئیں کہ ہم نے غصہ اپنے باپ سے لیا کچھ نے سموکنگ اپنے باپ سے لی کچھ نے جو سمجھیں جو ولگر چیزیں موبائل پہ دیکھنا یہ اپنے باپ سے لیا کہیں گے پاکستانی سائٹی میں بچے اپنے باپ سے نماز کی عادت لیتے ہیں میں نے شاید ہنبل ہونا اپنے والد سے محترم سے سیکھا ان کی نماز کی پابندی میرے مزاج کے اندر آئی اچھا بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ماباپ میں نہیں ہوتی یا شاید آپ ان کو ایڈنٹیفائی نہیں کرتے لیکن میں اگر کبھی اپنا جائزہ لوں تو میں مستقل کسی دوسرے کی بات کو فالو کرنے پہ تیار نہیں ہوتا مجھے ہمیشہ اپنی رائے بنانی ہوتی ہے اپنی ریسرچ کے بعد پھر میں رائے قائم کرتا ہوں تو اچھا یہ جو میرا ٹیمپرمنٹ ہے ایسے لوگوں کے آئیڈیل نہیں ہوتے یعنی کوئی اگر آئیڈیل بن جائے تو اس میں وہ پرفیکشن ڈھونڈتے تو ماماپ میں ظاہر ہے کہیں کہیں پرفیکشن ہوتی ہے کہیں کہیں نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں ایک بچی نے کہا کہ میں نے دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنا اپنی ماں سے سیکھا ایک نے کہا یہ کوئی بتیس سال کی تھی اور اچھا سب سے بیشتر وہ ہیں جو مرے کلائنٹ ہیں مجھ سے ملے ہیں ان کی نوٹنگ کرتا ہوں اس نے کہا میں کسی سے گھل مل نہیں سکتی کسی کی خوشی میں جو ایک محسوس کرنا ہوتا ہے راحت وہ محسوس نہیں کرتی اور اسی طور پہ میں دوسرے کی عزت ہوتے نہیں دیکھ سکتی یہ بھی میں نے اپنی امہ سے سیکھا اور ایک نے کہا کہ یہ کوئی تھی چھبیس سال کی کہ میں کسی سے جلدی دوست ہی نہیں کر سکتی چونکہ میری ماں کا دوست کوئی نہیں ہے یعنی اس کے جو ہم خاندان میں خواتین یا محلے کی خواتین ایک بچی نے جو اس وقت لنڈن میں ہے پڑھنے گئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ کئی دفعہ ساتھا کہ میں تیار شیر ہو کے اور اپنا جو بکس والا اور نوٹنگ والا بیگ ہے چھوٹا وہ کیری کر کے نکلنے لگتی ہوں تو میرے اندر ایک روک لگ جاتی میں پھر جا کے کمرے میں لیٹ جاتی ہوں دو دو دن میں لیٹی رہتی ہوں اور کئی بسکٹ بسکٹ رکھتے ہو تو وہ کھا لیتی ہوں اور یہ جو آدم بیزاری ہے یہ بھی میرے ماں باپ کی دین ہے اچھا اسی طور پر یاد رکھیے گا چار پانچ چیزیں جو ریسرچ کہتی ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کا عکس ہوتا ہے اور دوسری یہ کہ سب لڑکے اور لڑکیوں کا کچھ نہ کوئی اچھا برا رول موڈل ضرور ہوتا ہے چونکہ بیشتر بچوں کو کوئی اور اویلبل ہی نہیں ہوتا یعنی اگر کوئی مامو یا چچو اچھا مل گیا تو وہ رول موڈل بن جائے گا ورنہ اچھا یا برا باپ گھر میں زور سے بولتا ہے آپ کے ماں کی بیزتی کرتا ہے دوسروں کی چگلی کرتا ہے یا کہیں سوفٹ ہے ہمبل ہے نماز کیلئے جاتا ہے اور اپنے بچوں پر سختی نہیں کرتا لیکن یہ جو بچوں کی شکایت کے بعد بچوں کی بیزتی کرنے کا ان کے عزیزوں کے سامنے یہ بہت دل دکھاتا ہے ایک بات اور یاد رکھیے گا یہ دلی نہیں دکھاتا آپ کو بچوں کا غیر محبوب بناتا ہے یعنی بچوں کو محبوب بنانا ہوتا اپنے ماں اور باپ کو کہیں کہیں ماں بہت چلاکی سے بچوں کو بلکل وجہ موز بیوی وہ بنا لیتی ہیں پر ان کے اندر سے پھر مردانگی ختم ہو جاتی ہے قوت فیصلہ ختم ہو جاتا ہے وہ اچھے اور برے پر ایمان لے آتا کہ بس میں نے یہی کچھ کو ماں باپ ایسے ٹیم کرتے ہیں کہ ان کی زندگی صرف ماں باپ کے کہے پہ اس کے علاوہ جو مرضی ہوتا رہے وہ سب جھوٹ ہے وہ اگر فرض کہیں اپنی سارا خال بھی اتار کے بہن یا بھائی کو پہنا دو وہ پہنا دیں گے نارمل نہیں یہ رہ پاتے ہیں اپنے رشتوں کے ساتھ اچھے ایک بات جو میں نے زندگی میں سیکھی کہ بچہ کوئی بھی نہ مشک ہوتا ہے نہ سبک ہوتا ہے یعنی سبکن سبکن جیسے آپ چیزیں پڑھا دیں تو یہ سبکن سبکن نہیں ہے یہ پروجیکٹ بھی نہیں ہے کہ ابھی شروع کیا ابھی ختم ہو گیا یہ ایک زندہ انسان ہے زندہ وجود ہے اور زندہ وجود صرف ساس نہیں لیتا سوچتا ہے فیصلے کرتا ہے اچھا برا سمجھتا ہے اس کا دل ہے اسے خوشی اور غمی کا احساس ہے اور اسی کی بنیاد پہ اس نے اپنی عادتوں کو اسٹیابلش کرنا ہوتا ہے تو ماں باپ کا جو رویہ ہے یہ ان کے والد کا یا اسی طور پہ جو ماں باپ کا رویہ ہوتا ہے یہ بچے کی زندگی کی لائن ٹیہ کرتا ہے اس کی جو گناہ ہے یا اس کی نیکیاں جس سے ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ بنتا ہے یا گناہ جاریہ بھی بنتا ہے تو بعض زفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجرموں کے باپ جو بچے ہیں وہ مجرم ثابت ہوتے اور بعض کیسز میں اگر بچوں کو تھوڑا سا ازادی ہو سوچنے کی تو اپنے ماں باپ کے برے رویہ بری عادتوں برے مینریزم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو اے پیارے خواتین و حضرات ایک بات کو پلو سے باندھ لیجئے کہ جن کے بچے ہوں اپنے بچوں کے لیے محبت اپنے بچوں کے لیے عزت اپنے بچوں کے لیے احترام بھی اور ان کی کیر بھی یہ ان کے دلوں میں آپ کے لیے جو شگوفے اگائے گا پھیلائے گا یہ ساری عمر آپ کو مہکائیں گے بھی خوشی بھی دیں گے سو اس معاملے میں کبھی کتا ہی مت کیجئے گا اچھا جی نیشہ نے کہا تھا کہ سر مجھے وہ چاہیے یہ والی آرگینک بیوٹی سیرم تو میرے بچے فٹا فٹ اسی مہینے مگوالیں چونکہ اس کے بعد مارچ اپریل میں تو موسم بدل جائے گا چونکہ یہ سیرم جو ہے چہرے پہ جب آپ لگائیں گے اچھا سیرم یہ والا خاص طور پر جو ڈاکٹر نوشین ساوہ بناتی ہیں آپ کے لئے یہ ٹیلرڈ ہوتا ہے یعنی ٹیلرڈ جو مانو تو جو آپ کے لئے ہی بنتا ہے یعنی یہ بالٹی بھر کے نہیں بنا ہوا ہوتا آپ کے جو مسئلہ یہاں ہے یہاں ہے یہاں پہ ہے یعنی جہاں جہاں بھی آپ کے جھوڑیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لئے سپیشلی یہ بنایا جاتا ہے کئی سارے آئل سے مل کے اور اس کو پھر کلوک وائز انٹی کلوک وائز اپنے لگانا ہوتا ہے پاکستان ہربل سے آپ یہ آرڈر کریں گے 0300 041 9942 وہاں سے آپ یہ مگوالی جی اور بیٹا جی دو آئیوہنگ ڈکٹ سابا کا شکریہ دا کر دیجئے یہ آنسہ راحت اور میسیس شمیم جی میں انشاءاللہ دو ایک دن میں جب ڈکٹ سابا سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کا شکریہ ان تک پہنچا دوں گا اخترباز کو دیجئے جال اسلام علیکم